مائس میئرنگ بائی لیور بیلنس یعنی یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ مائس بسیکلی اگر کوئی میٹر لیا جائے جو کہ سالیڈ لیکوڈ یا گیس شیئرز کسی بھی شیئر میں ہو سکتا ہے پلازما سٹریٹ میں تو اس میں جتنے بھی پارٹیکلز کی موجودگی ہوتی ہے وہ بسیکلی اس کی کانٹنگ جو ہے وہ ہمیں اس کا مائس بتاتی ہے اگر ہم نے اس کو میئر کرنا ہو تو اب اس کے لیے کیا ٹیکنیک یوز کیا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی اس طرح سے کہ اگر فرس کریں میں ایک راڈ لیتا ہوں اور اس راڈ کے دونوں حصوں پر یہاں بھی اور یہاں بھی جو ہے وہ دو پلیٹس ہی میں اس طرح سے اٹیج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک پلیٹ یہاں پر اور ایک پلیٹ جو ہے وہ اسی میٹیریل کی بنی بھی یہاں پر لگا دیتا ہوں اور دونوں میں جو پارٹیکلز کی موجودگی وہ میں سیم رکھتا ہوں اب اس طرح سے ایک اگر میں اس راڈ کو یہاں سے تھوڑی سی ہائٹ پر زمین سے رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دونوں پلیٹس پر جو گریوٹی اثر کر رہی ہے ہم جانتے کہ ہر ہر پارٹیکل پر ایکولی گریوٹی اثر کر رہی ہوتی ہے اور اس کا جو نیچے کی طرف جو فورس لگ رہی ہے اس کا نیٹ جو ہم کہتے ہیں جی ٹوٹل جو فورس ہے وہ کتنی ہے جی وہ اس کا ویٹ ہوتی ہے ویون اور ادھر بھی اسی طرح سے ویٹ ہوگا اب یہ دونوں ویٹ جب برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پین بلکل بیلنسد ہے ان کے میس سیم ہے یعنی میس چونکہ ایک سکیلر کونٹی ہے تو یہ میس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس باڈی کا میس یہ اگر ایم ون ہوگا اور اس باڈی کا اگر میس جو ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہوگا جی ایم ٹو ہوگا تو یہ ہم کہہ دیتے ہیں سیم ہے جو کہ اس کے سٹینڈرڈ ہم نے پڑھے تھے جی کیجی ہیں کلو گرام تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فرض کریں گے یہ ون کے جی ہے تو ادھر بھی ہمارے پاس کتنا ہوگا جی میس ون کے جی ہی ہوگا اب اسی حساب سے ایک بیم بیلنس یا جسے ہم کہتے ہیں لیور بیلنس یہ ہم بناتے ہیں جی اب اس کی کیا کنسٹرکشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں ایک اس کی سنیپ میں نے رکھی ہوئی جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ نے اکثر شاپس پہ دیکھا ہوگا یہ اس میں لیور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیور ہے اور اس کے ساتھ یہ دو پلیٹس اس سے رکھی مئی ہیں اب یہ بھی اگر دونوں چونکہ ان کے وزن کی وجہ سے نیچے کی طرف ارث کی گریوٹی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ نیچے کی طرف جوہاں وہ آئیں گی لیکن اگر ان دونوں کا میس سیم ہوگا جس میٹیریل سے یہ بنی اسی میٹیریل سے یہ بھی اور دونوں بیلنس ہوں گے تو یہاں پر ہمیں یہ ایک بیلنس پوزیشن نظر آئے گی اور اب اگر ہم نے جو ہے وہ میس میئر کرنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا چیز میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی کا میس جو ہے وہ اب ایکٹ کرے گا اور یہ پلیٹ جو ہے یہ پلیٹ جو ہے ہماری کیا ہو جائے گی نیچے آ جائے گی چونکہ اب اس کا بھی ویٹ اس پہ بھی تو اس کے ہر ہر پارٹیکل پہ گریوٹیشنل فورس لگ رہی تو وہ ایک نیٹ فورس کے طور پر جو ایک ہمارے پاس اس کے ویٹ کو کہیں گے جو نیٹ فورس یا ان بیلنس فورس ہے وہ ایکٹ کرے گی اور یہ باڈی یا یہ پین جو ہے وہ پلیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف موف کرے گی تو اب اس طرح سے کہ اگر اس اتنے یہ جو میں نے سٹینڈرڈ رکھے میں ہیں ون کیجی اور فرس کریں یہ فائف کیجی کے اگر میں نے اس کے میس کو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ فائف کیجی کیا فرس کریں میں اس کو یہاں سے اٹھا کر اس حصے میں اگر رکھ دیتا ہوں یہاں پر میں اسے رکھ دیتا ہوں تو یہ اگر دونوں ادھر وہ ابجیکٹ رکھنے سے اور ادھر یہ والا ویٹ یعنی جس کو میں ایک آئرن پیس کہہ رہا ہوں چلیں اس کو میس اس کا فائف کیجی ہے اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو اس کا مطلب ان دونوں کے میس سیم ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے پارٹیکلز کی موجودگی ہوتی اس کو میس کا جاتا ہے کسی بھی میٹر میں اور اس کو ہم جو گریوٹی کی مدد سے چونکہ گریوٹی ہر ابجیکٹ پر ایک جیسی اثر انداز ہو رہی ہوتی تو ہم نے جب ایک پہلے بیلنس کیا اور پھر بیلنس کے بعد ایک حصے پر ابجیکٹ رکھ دیا اور دوسرے حصے پر جو سٹینڈرڈ ہم نے میس بنائے ان کو رکھا تو وہ ہمیں اس کی مدد سے بڑے آسانی سے ہم ابجیکٹس کے میس جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں